سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دیلیٹس اپلوڈز فرم ار چینل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم مس باتروم میں ایک لڑکی موبائل فون پر کسی سے باتیں کر رہی ہے جیسے ہی مجھے دل بات نے یہ تلا دی میں جلتی لدی مواقع وردات پر پہنچ گئی ہمارے سکون میں موبائل فون لانے پر پبندی ہے خصوصاً دل بات پر اپنے ساتھ ہی موبائل فون نہیں لاسکتی ایک سیدھی سادھی سی بچی تولیے سے ہاتھ ساپ کرتی ہوئی باتروم سے باہر نکلی موبائل نکالی میں نے جلتی سے کہا مجھے اس پر شک نہیں تھا وہ تو میں نے ایسے ہی اسے باتروم سے باہر نکلتے دیکھ کر کہہ دیا میرے پاس نہیں مس میرے پاس کوئی موبائل نہیں اس کے معصوم چہرے پر بلا کی معصومیت تھی معصوم چہرے سے نگاہ ہٹی اور براہ راست ادارے کے مونوگرام والی جیب پر جار نظر تکی جس پر ہمارے ادارے کے مونوگرام تھا یہ کیا ہے اگلے ہی لمحے ایک چپس کا پیکٹ میرے ہاتھ میں تھا جس کے اندر ویبریشن کی حرکت ہو رہی تھی میں نے استعمال نہیں کہ میرے یقین کریں اس نے چپس کے پیکٹ میں لپٹا ہوا موبائل میرے ہاتھ سے چیننے کی کوشش کی اول تو ہمارے ادارے میں موبائل فل لانے کی اجازت نہیں ہے اور پھر یہ کیوں میرے بات مکمل ہونے سے قبل ہی اس نے کہا میس کیا بیک میں رکھ لیتی اگر وہاں سے چوری ہو جاتا تو پھر اچھا تم کل پسپل سے لے لینا آج وہ میٹنگ میں گئی ہوئی ہے میں نے کہا میں نے اتنا کہا اور واپسی کے لئے قدم بڑھا دیا مگر وہ میرے راستے میں ہائل ہو گئی وہ بولی میس پلیز میرا موبائل مجھے واپس کر دیجئے اس نے ایک طرح سے دوبارہ موبائل چھیننے کی کوشش کی میں نے پیچھ ہڑتے ہوئے کہا ارے بھائی میں نے کہا نا کل لے لینا اس وقت موبائل فون پر کس کی کال آ رہی تھی نہیں میس مجھے بھی موبائل چاہیے اور اسی وقت چاہیے اس کے لہجے میں سختی اور انداز انتہائی جا رہا نہ تھا وہ مجھ پر حملہ کرنے والی ہی تھی کہ اچانک مجھ سے سینئر ٹیچر نے آ کر اسے ڈانٹا مگر وہ کابو میں آنے والوں میں سے نہیں تھی حتیٰ کہ چھوٹی ہو گئی وہ تڑپ تڑپ کر روتی رہی موبائل پشیدہ مقام پر رکھنے سے قبل لا تداد آنے والے کالز اور ایس ایم ایس چکے گئے تو معلوم ہوا کہ آگ دونوں طرف برابر کے لگی ہوئی تھی کوئی لڑکہ میسیج بھیج رہا تھا اور جواب نہ ملنے پر بے قرار تھا اگلے دن نہ ہی وہ لڑکی آئی اور نہ ہی اس کا موبائل فون لینے کیلئے کوئی آیا اس کے گھر سے کوئی اس کا فون سٹ لینے بھی آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہم جتنے بھی ایس ایم ایس ان کو پڑھا دیتے بلاخر انہوں نے ٹیچرز کو ہی برا بلا کہنا تھا اداروں میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ماں آتی ہیں تو ٹیچرز کو اور اپنی بیٹیوں کو کھلے ذہن کا قرار دیتی ہیں اور جب ان ماں سے دوبارہ ملکات کا شر فاصل ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیٹی کسی کے ساتھ فرار ہو چکی ہے پانی سر سے انچا ہو چکا ہوتا ہے کچھ والدین تو بیستی کے خوف سے خموش ہو جاتی ہیں کہ کیا ہو جب چڑیاں چک گئی کھیل میں ایک کورمیٹ ادارے میں ٹیچر ہوں میری زندگی میں ہونے والی یہ پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات نما ہو چکے تھے میں یہ نہیں کہتی کہ میرے وقت میں محول سو فیس پکیزہ تھا لیکن آج کی طرح کی صورتحال بلکل نہیں تھی زیادہ اس قسم کے تعلق سے رسطہ ازواج میں تبدیل ہو جاتا تھا میں اس صورتحال کا زمدار نہ ہی میڈیا کو کروں گی نہ ہی موبائل فون کو میں اس بگڑتی ہوئی صورتحال کی زمداری سرسر والدین پر ڈالتی ہوں انتہائی موت مستبقے سے تعلق رکھنے والی طلبات جن کے لاغر وجود چیخ چیخ کر پکارے ہوتے ہیں کہ انہیں کئی روح سے پیٹ بھر کر روٹی کھانا بھی نصیب نہیں ہوا سکول کی فیس جمع کروانے کے لیے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ان کے پاس موبائل فون بڑے جدید اور قابل دید ہوتے ہیں یہ سیٹ کہاں سے آیا ہے اگر فون آ بھی گیا تو اس میں بیلنس بھیجوانے کے لیے پیسے کہاں سے آئے یہ نت نائے ناموں کی دو دوستیاں کہاں سے خود بخود پیدا ہو گئی موبائل فون سیلن پر کیوں رکھا جانے لگا وہ لڑکی جو رات کو اکیلے کمرے میں سونے سے گھبرا جاتی تھی موبائل فون آ جانے کے بعد اتنی بہادر کیسے ہو گئی اسے فون سرانے پر رکھنے رکھئے بغیر نیند کیوں نہیں آتی یہ سوالات ماں کے ذہنوں میں کیوں جنم نہیں لیتے اسرف کالج کی طلبات کی بات نہیں ہے بلکہ اس کا شکار کئی نوجوان ہیں لڑکے لڑکے ہیں سب اس بلا کا شکار ہیں اب کوچنگ سینٹرز کا دورہ کر لے وہاں مزید کم عمر کے بچے موجود ہیں اندر لڑکیوں کی کلاسیں اور باہر لڑکی اسیم اس پڑھ رہے ہوتے ہیں میں آ رہی ہوں میں جا رہی ہوں میں آتا ہوں میں جاتا ہوں دو گھنٹے کی کوچنگ کلاس اکثر چار گھنٹے پر کیوں محیط ہوتی ہے مائی بچیوں کی زبانی سن کر مطمئن ہو جاتی ہے کہ اکثر اوقات یہ سچ بھی ہوتا ہے لیکن ماں کو خود تصدیق کرنی چاہیے کہ بیٹوں کو انتہائی قیمتی طائف مل رہے ہوتے ہیں مائی بہ آسانی بچیوں کی باتوں اور جھانسنے میں آ جاتی ہیں یہ پوچھنے تک زہمت کا وارہ نہیں کرتی یہ کونسی سہیلی ہے جس نے اتنا مہنگا توفہ دیا اگر بچی انجانہ نام لے کر نام لے بھی لیتی ہے تو تصدیق کرنے کی زہمت نہیں کرتی لڑکیوں کی ماں کیوں نہیں سوچتیں جس کا نام جمع جمع آٹھ دن سے وہ سن رہی ہیں پھلا وہ ان کی بیٹی کو اتنا قیمتی طوفے کیوں دے گی ہائے کیا کریں لڑکی کو یک دم کیوں اتنا سنجے سنوارنے کا شوق چورانے لگا کیوں وہ گھر سے سج سمر کر نکلنے لگی ہیں ماں کو خود کوئی پروائی ہی نہیں ہوتی خود محلے کی تانگ جھانگ اور لگائی بچھائی بھی مصور فیتی ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب عزت کے محل میں داریں پڑھنے لگتی ہیں انہیں کسی بات کے احساس نہیں ہوتا البتہ محل کے ڈھائے جانے پر پویلہ مچانے لگتی ہیں میری تمام ماں سے التجاہ ہے درخواست ہے کہ خدا رہا اپنے بچوں پر توجہ دیں یاد کے نازک کلیاں ہیں ان کی اچھی طرح سے پروش کریں تو یہ کل آپ گلشن کی رونک بنے گی ورنہ مسلی مرجائی کلیاں گلشن کا حسن ماند کر دیتی ہیں اگر دوستو میرے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے میرے یہ پیغانہ آپ کو پسند آئی ہے تو آپ دوسروں تک بھی یہ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ